پنجاب کی باگ دو اور کون سنبھالے گا سیاستدانوں نے گیند الیکشن کمیشن کے کوٹ میں ڈال دی نگران وزیراعلا پنجاب کیلئے الیکشن کمیشن کو چار نام مل گئے اپوزیشن کی جانب سے سید محسن رضا نکوی، آہد چیما شامل، حکومت نے نوید اکرم چیما اور احمد نواز سخیرہ کے نام دیئے چاروں ناموں کی پروفائل تیار، چیف الیکشن کمیشنر نے کل اجلاس بلا لیا شام سات بجے حکمی اعلان ہوگا محمد عاظم خان، ست کے جل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا عامی اور وفادار رہوں گا پنجاب اسمبلی پہلے ٹوٹی لیکن نگران وزیراعلا خیبر پاکستو پا پہلے آ گیا آزم خان نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا گورنر حاجی غلام علی نے آزم خان سے حلف لیا تقریب حلف برداری میں سیاسی اور دیگر اہم شخصیات کی شرکت کہتے ہیں پرامن انتخابات اولین درجی ہیں ہم الیکشن کمیشن کو بھرپور تعاون فراہم کریں گے نہ رہی گا بانس نہ بجے کی بانسوری الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے انتخابات میں آر ٹی ایس استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا دونوں صوبوں کے الیکشن پرانے آر ایم ایس پر ہی کرائے جائیں گے الیکشن کمیشن نے ملازمین کو آر ایم ایس کے استعمال کی ٹریننگ کا آغاز کر دیا کراچی کا میئر کون چھے روز بعد بھی فیصلہ نہ ہو سکا سیاسی رابطوں میں تیزی جوڑ توڑ بھی اروج پر جماعت اسلامی کے وفت کی پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقات میئر کراچی کے لیے مدد مانگ لیں پی ٹی آئی نے مصبت جواب نہ دیا حافظ ریم اور احمان نے کہا میئر سے کم کسی بھی عہدے پر بات نہیں ہوگی پیپلز پارٹی کی اکثریت ہوتی تو ان کا منڈیٹ تسلیم کر لے تھے ملک میں پیٹرول کے بہران کا خدشہ ایلسیز نہ کھلنے سے پی ایس او کے پیٹرول کا کارگو منسوک ہو گیا ملک میں پیٹرول کا سٹاک انتہائی کم رہ گیا ایم ڈی پی ایس او کہتے ہیں کہ بینک پی ایس او پیٹرول ڈیزل اور لبریکنٹس کی پانچ ایلسی نہیں کھل رہے مسلم ویگ نون کا کراچی کے میئر کے لیے پیپلز پارٹی کی غیر مشروط حمایت کا اعلان سبائی وزیر سعید غنی کی شاہ محمد شاہ سے ملاقات نون لی کے مکمل حمایت کی یقین دہانی سعید غنی بولے میئر کوئی بھی ہو اسے مکمل اختیارات دیے جائیں گے حافظ نئیم اپنے نام کے ساتھ میئر لگا لیں منی لانڈرنگ کیس میں سلمان شہباز کی بے گناہی ثابت ایف آئیے نے وزیراعظم کے صاحبزادے کو کلین چٹ دے دی تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ سلمان کیس میں ملاوث نہیں پائے گا ایف آئیے کے چلان کے بعد سلمان شہباز نے درخواست زمانت واپس لے لی عدالت نے سلمان شہباز کو ٹرائل میں چار فروری کو طلب کر لیا لاہور میں مہنگائی کے ستائے عوام کو ایک اور بڑا چھٹکا روٹی سولہ نان تیس روپے میں ملے گا متحدہ نان روٹی اسوسییشن نے قیمتیں بڑھا دیں تندور مالکان نے کہا حکومت سستہ آچا اور فائن فراہم کرنے میں ناکام رہی مہنگا آچا اور فائن خرید کر سستی روٹی نان نہیں دے سکتے وزیر علیہ سن کا منافع خوروں کے خلاف اہم اقدام مراد علی شاہ کا پرائس کنٹرول کا روزانہ کی بنیاد پر خود جائزہ لینے کا فیصلہ قیمتیں قابو میں رکھنے کے لیے خصوصی فورس بنانے کی ہدایت کہتے ہیں ڈیپٹی کمیشنرز متعلقہ ازلاح میں اشیاء کی قیمتوں کی نگرانی کریں کراچی اور حیدر آباد کی کمیشنرز بھی متحرک ہو گئے چکی آٹھے کی قیمت ایک سو پانچ چپے کلو مقرر کراچی ارپورٹ پر ٹرانس جنڈر مسافروں کے ساتھ بھیر ذمہ دارانہ رویہ نیجی فلائٹ پر دو ٹرانس جنڈرز مسافروں سے بوڈنگ پاس واپس لے لیے گئے متاثرہ ٹرانس جنڈر شہزادی رائے کا کہنا ہے کہ پندرہ منٹ پہلے بوڈنگ پاس لے کر سفر سے منع کیا گیا لاہور میں ڈیفنس سے کنیجی سکول میں طالبہ پر تشدد کا معاملہ طالبات نے گرفتاری کے خوف سے عبوری زمانتیں کرا لی دسٹیک ایجوکیشن آتھارٹی لاہور نے واقعی کا نوٹس لے لیا تحقیقاتی کمیٹی بنا دی تین دن میں ریپورٹ تلق مسلم ویگ نون کا کراچی کے میئر کے لیے پیپلز پارٹی کی غیر مشروط حمایت کا اعلان سبائی وزیر سعید غنی کی شاہ محمد شاہ سے ملاقات نون لی کے مکمل حمایت کی یقین دہانی سعید غنی بولے میئر کوئی بھی ہو اسے مکمل اختیارات دیے جائیں گے حافظ نئیم اپنے نام کے ساتھ میئر لگا لیں منی لانڈرنگ کیس میں سلمان شہباز کی بے گناہی ثابت ایف آئیے نے وزیراعظم کے صاحبزادے کو کلین چٹ دے دی تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ سلمان کیس میں ملوث نہیں پائے گا ایف آئیے کے چلان کے بعد سلمان شہباز نے درخواست زمانت واپس لے لی عدالت نے سلمان شہباز کو ٹرائل میں چار فروری کو طلب کر لیا لاہور میں مہنگائی کے ستائے عوام کو ایک اور بڑا چھٹکا روٹی سولہ نانتیس روپے میں ملے گا متحدہ نان روٹی اسوسییشن نے قیمتیں بڑھا دیں تندور مالکان نے کہا حکومت سستہ آچا اور فائن فراہم کرنے میں ناکام رہی مہنگا آچا اور فائن خرید کر سستی روٹی نان نہیں دے سکتے وزیر علیہ سن کا منافع خوروں کے خلاف اہم اگدام مراد علی شاہ کا پرائس کنٹرول کا روزانہ کی بنیاد پر خود جائزہ لینے کا فیصلہ قیمتیں قابو میں رکھنے کے لیے خصوصی فورس بنانے کی ہدایت کہتے ہیں ڈیپٹی کمیشنرز متعلقہ ازلاح میں اشیاء کی قیمتوں کی نگرانی کریں کراچی اور ہیدر آباد کی کمیشنرز بھی متحرک ہو گئے چکی آٹھے کی قیمت ایک سو پانچ چپے کلو مقرر کراچی ارپورٹ پر ٹرانس جنڈر مسافروں کے ساتھ بھیر ذمہ دارانہ رویہ نیجی فلائٹ پر دو ٹرانس جنڈرز مسافروں سے بوڈنگ پاس واپس لے لیے گئے متاثرہ ٹرانس جنڈر شہزادی رائے کا کہنا ہے کہ پندرہ منٹ پہلے بوڈنگ پاس لے کر سفر سے منع کیا گیا لاہور میں ڈیفنس سے کنیجی سکول میں طالبہ پر تشدد کا معاملہ طالبات نے گرفتاری کے خوف سے عبوری زمانتیں کرا لی ڈسٹیک ایڈوکیشن آتھارٹی لاہور نے واقعی کا نوٹس لے لیا تحقیقاتی کمیٹی بنا دی تین دن میں ریپورٹ تلق لاہور میں روڈا نے ہاتھ عالمگیر کانڈومینیم اپارٹمنٹس اور ادائیگی پلین کا اعلانہ ایک بیڈروم کے اپارٹمنٹس کی چار دو بیڈروم آبارٹمنٹس کی چھے اقسام ہوں گی تین بیڈروم کے اپارٹمنٹس کی ایک ہی قسم ہوگی روڈا نے پینٹ ہاؤس کی بھی دو اقسام متعارف کر دی ملکہ ایک اثار نے برف کا سنگھار کر لیا وادی کا حسن دوبانہ ویکنڈ پر مری جانے بالوں کا رش کشمیر کے پہاڑ بھی سفیدی میں چھپ گئے وادی نیلم میں برفپاری سے رابطہ سڑکے بند سیہادی مقام فورٹ منرو میں موسم سرما کی پہلی برفپاری نظاری اور حسین ہو گئے برفپاری کے باعث بند لباری ٹنل کو آپریشنل کر دیا گیا ویٹنگ کریں گیا بھارت کے شہر رائیپور میں دوسرے ونڈے کے دوران بھارتی کپتان روحید شرما ٹاوس جیت کا سوچ میں پڑ گئے ڈلچسپ صورتحال پر کیوی کپتان چوم لیتم مسکر آ کر روحید کو دیکھتے رہے کومنچیٹر بھی حسینہ روک بائے اور مونٹی کارنو میں ورلڈ ریلی چیمپینشپ ریس کے دوسرے روز ڈرائیورز کا پہاڑی راستوں پر سپیٹ اور مہارت کا شاندار مظاہرہ ریس کا آٹھا مرحلہ فرانسیسی ڈرائیور نے جیت لیا